حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہِ عمال پڑھا تو وہ نامہِ عمال پڑھنے لگ جائے گا تو نامہِ عمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے بڑے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ سے حیاء کرتے ہوئے شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑھے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑیں دیکھ لیں تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ کہے گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں تو جب کوئی بندہ اس کی حضور توبہ کرتا ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں یہ دیکھتا ہے بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ